بسم اللہ الرحمن الرحیم اکمہ موسمیات کے مطابق کراچی عدرب آسمائی صوبہ سندھ کے اندر کیا ہونے والا ہے مکمل تفصیلات دیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اندر لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لما با لما با خبرینے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین جدید ترین ویڈر مرڈلز کی ریپورٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ اس وی� مرڈلز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی عدرب آسمائی صوبہ سندھ کے اندر بارش برسانے والے بادلز پہنچ چکے ہیں انہی بادلوں کی وجہ سے صوبہ سندھ کے اکثر لاکھوں میں بارش کے امکانات بن سکتے ہیں میرے موسمیات کے مطابق آج چھے فروری کے روز کراچی سندھ کا درجہ حرارت بیس سے چھبیس ڈگری سینٹی کریٹ تک رہنے کا امکان ہے لیکن ناظرین میرے موسمیات کے مطابق آج شام راہ سے درجہ حرارت مزید گرنے کی توق کو کی جا سکتی ہے اور سردی میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور ناظرین انشاء اللہ تعالی بارش کا نیا سسلہ آج شام راہ سے کراچی عدرب آسمائی صوبہ سندھ کے اندر داخل ہو سکتا ہے لیکن یاد رہے اس بارش کے نیا سسلے سے ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں توفانی بارش یا گرد چمک کا کوئی امکان موجود نہیں ہے ہاں البتہ بعض علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کے امکان بن سکتے ہیں اور ناظرین سب سے زیادہ خطرے والی بات جو ہے وہ سردی کی نئی لہر ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں باقی ناظرین موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو